آپ کے سوشل میڈیا پر یہ کمنٹ آئیں گے کہ رنہوازی جس طرح لاکھیں ہوتاں جانے میں خود بہت رہا ہوں یہ ثابت ہو گیا یہ مائننگ کے معاملے میں ثابت ہو گیا کہ جتندر سنگھ کا اس میں رول ہے مجھے انکر سے دیوہ نے کہا کہ بارے چرمہ میرے سے ہر اپنے پیسے مانگتا ہے میں کس بات کے پیسے دوں میں کہاں سے دوں مترو پندرہ سے لے کے پچیس لاکھ روپے کی ہر مہینے کی گھرائی جو ہے وہ انکر سجدیوہ کرتا ہے اس نے میرے فون نہیں اٹھائی وہ کہتا ہے میں مدانسہ میں تاخل ہوں بگوار کریں وہاں سے واپس نہ آئے نہیں میں نے کسی سے نہیں کی میں کسی کا متائمی ہوں اسی سلسلے میں آج آپ سب کو یہاں نے کشت دیا ہے آپ پتہ نہیں وہ کس گسے میں تھے جہاں کسی کے اکساوے میں آکے بڑی جلد بازی میں انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس میں وہ بات کم کر رہے تھے گولیاں زیادہ چلا رہے تھے آپ پتہ نہیں کارن پیچھے کیا تھا کریشرز کا ایشو یہاں کئی دو تین چار ورشوں سے چل رہا ہے کچھ بات illegal mining کی ہے وہ کارن تھے سرکار نے illegal mining بند کی ہے وہ فرسٹیشن تھی پر جو بھی کارن تھے آج انہوں نے ایک بڑی جلد بازی میں پریس کانفرنس کی اور اس میں ہمارے آفیس پہ بھی اوروپ لگائے ہیں ڈاکٹر صاحب پہ انہوں نے سیدھے سیدھے اوروپ لگایا ہے اور اسی لیے یہ پریس کانفرنس ہم کر رہے ہیں یہ اوروپ انہوں نے کن تتھیوں پر اذارت لگایا ہے یہ ان کو پتہ ہوگا پرنتو کوئی اگر ان کے پاس ثبوت ہے تو اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر ان کو پریس میں پبلک میں آکے ان سبوت کو لے کے آنا چاہیے نہیں تو جیسے کہ منتری جی نے بھی کہا ہے کیونکہ وہ ہمیں ڈیفرمیشن کا کیس ہماری طرف سے بنتا ہے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ان کو یہ صفائی اپنی پبلک میں دینی چاہیے جہاں تو وہ ثبوت لے کے آئیں جہاں پھر پبلک کے لیے معافی بانگے نہیں تو ایک کروڑ بے کا ڈیفرمیشن کا کیس ایسا منتری جی نے کہا ہے وہ ہمارے آفیس کی طرف سے ہوگا جہاں منتری جی کریں وہ اس کا نرنے لیا جا سکتا ہے اور اسی لئے آپ سب کو یہاں نے ابھی کشت دیا سر ان کا کہنا ہے کہ انہیں حراسمنٹ جو ہے وہ لگاتار کی جا رہی تھی اور پارٹی میں کئی بلیک شپ ہیں جو اس پرکار کے ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں وہ خود پارٹی کے پرانے جو لیڈر ہیں تو ایسے میں سر ان کا آروپ لگانے کے پیچھے کیا وجہ سکتی ہے یہی بات ہے کہ وہ پارٹی کے سینیر نیتا ہے اسی لئے ہم بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان کا کہنا ہم نے گمبیرتہ سے لیا ہے پرانتو کس پریشانی میں آکے انہوں نے ایسا کچھ کہا اور کس کے دھواب میں ایسا انہوں نے کہا ہے وہ بات ہم بھی کچھ سمجھنے کی پریاس کر رہے ہیں باقی اگر انہوں نے اپنا یہ بات پہلے کر کی ہے تو کس سے کی ہے وہ کسی کا انہوں نے نام نہیں لیا ہے انہوں نے پارٹی میں اگر کسی سے بات کی ہے تو اس کا نام لیں کس بات کس وقتی سے اس ویشتر پر چرچہ ہوئی ہے ہماری تو اس ویشتر میں کوئی جانکاری نہیں ہے سر ایڈمیسٹریشن پر بھی انہوں نے گمبیر آروپ لگائے اور ایک پورو ایمیل سی ہیں وہ بارتی جنتہ پارٹی کے نیتا ہیں بارتی جنتہ پارٹی دوسروں کو جو نیشنلزم ہے وہ بھی سکھاتی ہے اور جس طرح کی بھاشا ان کے دورہ استعمال کی گئی اس پر کیا کہیں گے کہ بارتی جنتہ پارٹی کے نیتا باقی نیتاؤں کو تو گیان دیتے ہیں لیکن بارتی جنتہ پارٹی کے اپنے نیتا اس طرح کی بھاشا کا استعمال کریں گے یہ بڑا کشت ہوا کہ اگر کسی کا دشمن میں ہسپیٹل میں ہو تو اس کے بارے میں ایسا تو ہم کبھی نہیں کہیں کہ وہ ہسپیٹل میں ہیں اور ہسپیٹل سے کبھی واپس نہ آئے ایسا مجھے بڑا افسوس ہو حالانکہ میری ویکتیگت ان سے اچھی جان بچان ہے وکرم جی سے ہم اکٹے کہ یہ ورشنوں سے کام کر رہے ہیں پر میں نے کبھی اپکشا نہیں کی تھی کہ وکرم ورنداوہ جی ایسا سٹیٹمنٹ دیں گے کہ ہسپیٹل میں گئے ہوئے واپس نہ آئے ایسے اب شبت ان کے مجھے نہیں لگ رہا اچھے لگے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دیب کام جمعو ان کا فون نہیں اٹھاتے ہیں کہ پریشر ہے پی ایم او کا اس لیے ان کا کال نہیں اٹھاتے ہیں اور پریشانی کا سامنا تمام لوگ کر رہے وہ سننے کے لیے یہاں پر آج ہی نہیں ہے اب یہ تو دیب کام صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے ان کو فون کتنی بار گیا کیوں نہیں اٹھایا کیونکہ آج آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا ساری سٹیٹ کیا پورا بھارت جوج رہا ہے اس میں اور یہ جو ایڈمیسٹریشن ڈی سی دیب کام سب لوگ ان لوگوں میں ان چیزوں میں انوالڈ ہیں میں اس کی طرف سے صفائی نہیں دے رہا پر انتو پھر بھی پر سر انہوں نے میسیجز بتایا ہے جو انہوں نے دیب کام سب کو میسیج کیے تھے کہ اس کا ایشو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بڑا ہی ایک سنسریب ایشو اور میں کہیں نہ کہ آتن دھا کرونا اپنے پریوار کے ساتھ اور انہوں نے کہا ہے جو ان پر وہ لگایا گیا چھاندویں لاکھ جو اور بھی ساتھی ہیں ان کے اس پر ان کو بڑا دکھ ہوئے جو انہوں نے اس پر بتایا ہوئے دیکھئے یہ جو لیگل پنیلٹی انہوں نے لگی ہے اس وشے میں نہ تو مجھے پوری جانکاری ہے کہ کس ادھار پر انہوں نے یہ لیگل پنیلٹی لگی ہے یہ جانکاری تو وہ وکران داوے جی دے سکتے تھے وہ پریس کانفرنس میں ہی دے سکتے تھے کہ مجھے پنیلٹی جو اللیگل لگی ہے تو اس طرح سے اللیگل ہے وہ صفحہ تو وہی دے سکتے ہیں میں اس کی لیگل لیگلٹیز کے بارے میں زیادہ جانتا نہیں پرانتو ان کو ہی یہ صفحہ دینی چاہیے سب یہ مانتے ہیں کہ اتنے اروپ پی ایمو پر لگانے کے بعد کچھ ثبوت دینے ہوں گے جانتا ناچھولی کسی پہ بھی اروپ لگائے عام آدمی پہ بھی اگر کوئی اروپ لگاتا ہے تو اس کو ثبوت تو لانے چاہیے بنا کسی ثبوت پہ کسی پہ بھی اروپ ایسا لگانا میرے حساب سے تو ٹھیک نہیں ہے آپ بھی شہد اس بات سے سہمت ہوں گے سر بھارتی جانتا پارٹی کی بات کے ہیں تو بھارتی جانتا پارٹی کیا آپ کو لگتا ہے کہ کاروائی کرے گی اس میں بھارتی جانتا پارٹی ہمیشہ کیونکہ میں بھارتی جانتا پارٹی کا صفائی ہوں اور اس لئے دعویز کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بھارتی جانتا پارٹی ہمیشہ انشاسن پریے پارٹی ہے جو انشاسن کہے گا جو انشاسن کا ماردرشن ہوگا بھارتی جانتا پارٹی اسی طرح سے ہی کام کرے گی ایسا ہمارے ادھیکاری ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں آگے بھی ایسا کریں گے اور اس میں بھی ایسا ہی کریں گے